نمشکار دوستو میں امیتر شیست آپ کے سامنے ہوں آج ہم لوگ بانگلہ دیش کے مدد پر پھر سے بات کریں گے کارن کیا ہے کہ ریس ایس نے گورنمنٹ آف ہنڈیا سے بول دیا ہے کہ اب ہمیں بانگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہو رہے اتیاچار کے پکش میں پوری دنیا کو کرنا ہوگا پوری دنیا کا سہیوگ مانگنے کے لیے ریس ایس نے سرکار کو کہہ دیا ہے اور ایسا پہلی وار ہوا ہے جب آر ایس ایس اس طرح سے مخر ہو کر کے کسی بیدیشی دھرتی کے لیے وہاں پر جو ہندوؤں ہیں ان کے لیے انہوں نے چنتا جاہر کری ہو بانگلہ دیش میں اس سے میں بہت بری حالات ہے ہندوؤں کے ہندوؤں کے پرتی پرٹیکولرلی ہندوؤں کو ٹارگٹ کر کے بانگلہ دیش میں بہت سارا خون خرابہ ہوتا چلا جا رہا ہے مندروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بیٹیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مطلب سب کچھ ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون سا دیش ہے یہ وہ دیش جس کے لیے بھارت نے اپنے سینک مروائے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو بچانے کے لیے ورنہ پاکستان کی سینہ کا یہ جو کشیتر ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا بڑا ہی زیادہ سوتیلہ پر بھار رہا ہے بہت دکھت جیسے پاکستان اکپیڈ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کا برطاو تھا ویسے ان کے ساتھ تھا بھارت کی سینہ نے اس حصے کو بچایا چھڑوایا لوگوں کو اور ایک طرح سے دیش بنا کر کے دیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ رہیے ہم کبجہ کر سکتے تھے بھارت کبجہ کرنے کے لائق تھا کر سکتا تھا لیکن سوچ نہیں نہ ہے بھارت کی صدیوں سے نہیں رہی وہ ہی رکی جو زبان کر دی کر دی یہ لگ دیش ہو جائے ہو جائے یہ اپنا راج سویم کریں اپنے آپ کو سنبھالیں لیکن یہ کوئی قوم ایسی ہوتی ہے کچھ ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے نہیں ہوتے ایسا مانا جاتا ہے کہ ایک ڈائین ہو وہ بھی ایک گھر چھوڑتی ہے لیکن یہ جو کٹرپنتی لوگ ہوتے ہیں یہ کسی کو نہیں بکشتے اگر ان کا اتحاس دیکھ لو تو انہوں نے اپنے باپدادوں کو نہیں بکشا کبھی تو ان سے بھارت کے جو ہندو لوگ ہیں وہ ایسی آشا کریں یہ تکلیف دیتا ہے کیونکہ پرانے انوحب ہم لوگوں کو ہونے چاہیے پرانا اتحاس پڑھ کر کے ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور چنتت رہنے کی ضرورت بھی ہے سجگ رہنے کی ضرورت بھی ہے ساتھ ہی ساتھ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہندو ہوں وہ سب اس مددے کے اوپر مکر ہو کر کے بیان دیں سوشل میڈیا کا بھی پریوگ کریں ابھی بانگلہ دیش کے دیکھئے جو ابھی سرکار بنائی ہوئی ہے انہوں نے کام چلاو سرکار اس کے رہنے والے لوگ جو اس سرکار میں کام کر رہے ہیں جو اس کا حصہ ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھارت میں جو مانیورٹیز ہیں ان کا بہت برا حال ہے بھارت کو ادھیکار نہیں ہے بانگلہ دیش کے بارے میں بولنے کا اور بانگلہ دیش میں تو جو ہندو ہیں ان کے پرتی کچھ ہوئی نہیں رہا ہے ایسا کسی بھی طرح کا کوئی گلت کارے نہیں ہو رہا ہے بھارت جھوٹی افوائیں پھیلا رہا ہے لیکن ڈونالڈ ٹرمپ پچھلے دنوں پھول چکے ہیں بانگلہ دیش کو ہندووں کے پرتی دھیان رکھنا اور ہندووں کے پرتی ہو رہے یہ جو ہنسہ ہے اس کے پرتی سچائت کر دیا تھا ڈونالڈ ٹرمپ نے بانگلہ دیش کو بانگلہ دیش کی جو انترم سرکار ہے اس کو سچائت ہو کر کے ہنسہ سے انہوں نے بچانا چاہیے لیکن بانگلہ دیش نے ٹارگیٹ ہی ہندوستان کو کر دیا لیکن بانگلہ دیش نے پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کری کہ جو بانگلہ دیش کے بارے میں باتیں نکل کر کے آ رہی ہیں وہاں کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں کی جو نیوز آ رہی ہیں وہ سب بھارت کا پروپیگنڈا ہے بھارت کو سجگ ہو جانا چاہیے اس چیز کے اوپر کچھ لوگوں نے بولا تھا بھارت میں جب ابھی آئی پی ایل کی بولی لگی ہے تو اس میں جو خرید فروکت ہوئی کھلاڑیوں کی بانگلہ دیش کے کھلاڑی اسی لیے نہیں خریدے گئے ہیں کیونکہ بانگلہ دیش میں ہندو ہندووں کے برد ہنسہ ہو رہی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ دربہ بھار ہو رہا ہے تو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بانگلہ دیش کے دربہ بھار کا آئی پی ایل پہ خرید فروکت جو کھلاڑیوں کی ہوتی ہے اس پہ کوئی پروہاب نہیں پڑا کارن کیا ہے کہ بانگلہ دیش کے کھلاڑیوں کا کوئی بہت اچھا ریکورڈ نہیں ہے آئی پی ایل میں اور آئی پی ایل بشد بے پار ہے دکاندار بشد تو اس میں کوئی بھی دکاندار گھاٹے کا سودہ نہیں کرنا چاہے گا ان کو جس جس ٹیپ آسٹریلیا کے کھلاڑی لیے ہیں انگریجوں کی طرف ان کا دھیانتہ جو پرفارم اچھا کرتے ہیں ان کے اوپر خوب پیسہ برسا ہے اور جو نہیں پرفارم کر پاتے ان کو سب کوئی اگنور کیا گیا ہے تو یہ کھیل کو اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں کنکلوڑ اگر میں کر دوں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بانگلہ دیش کی ستھی بڑی نازک بنی ہوئی ہے وہاں پر ہندووں کے حالات بڑے ہی زیادہ دینی ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے بیپاری مار دیے گئے ہیں ہندووں کے کہ بانگلہ دیش کی سرکار اور پردھان منطری اب چپ ہیں اور چپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی کٹر پنتی مسلمانوں کو اپنی اچھا سے یہ ہنسہ کرنے کی پرمیشن دے دی ہے